عراق کے معروف مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ سیدلی سیستانی نے اسرائیلی مسنوات کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی کمپنیوں کی مسنوات کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دے دیا ہے نیوز ایجنسی ارنہ نے عراقی ٹیلیویزن چینل الفرات کے حوالے سے بتایا ہے کہ بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ سیدلی سیستانی نے یہ فتوہ اس سوال کے جواب میں دیا ہے جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسی سپر مارکٹوں سے خرید و فروخت جائز ہے جن کے منافع کا ایک حصہ اسرائیل کی حمایت کے لیے مختص کیا جاتا ہے آیت اللہ العظمہ سیدلی سیستانی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اسرائیلی مسنوات اور ایسی کمپنیوں کی پیداوار کی خرید و فروخت جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ موسیر طور پر اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں جائز نہیں ہے انہوں نے اس طرح اپنے فتوے کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ غاصب سے ان حکومت کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں اور اسرائیلی مسنوات کی خرید و فروخت ناجائز ہے